ایک ریزن حکومت نے یہ دیا پہلے کافی سارے دوسرے ریزنز دے ری تھی حکومت کبھی بروکریسی پر ذیمہ داری کبھی میڈیا کبھی مافیا پھر یہ کہا کہ جی اپریل سے لے کے آگست تک کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے بہت مشکل ہو گئی تھی بین الاقوامی تجارت اس لیے ہم نہیں خرید سکے گندم اور یہ کیا صحیح بات ہے کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ مصر نے بہت خریدی اردن نے تو اگلے سال کا بھی سٹاک جمع کر لیا مصر نے پچاس فیصے زیادہ سٹاک جمع کر لیا پاکستان کے ایسے نہیں خرید سکا بین الاقوامی مارکٹ سے بلکل دیکھیں اس وقت کمالٹی کی ٹریڈ بہت زیادہ ہوئی ہے جب کرونا وائرس آیا ہے مارچ اپریل میں بہت زیادہ کنٹریز نے ایمپورٹ کیا ہے اور پاکستان نے ایمپورٹ بھی کیا ہے پلسز کی بہت زیادہ ایمپورٹ ہوئی تھی پاکستان میں اور اس وقت پرائسز جو کم تھی دنیا میں چاہے وہ پام آئل ہے چاہے وہ پلسز ہیں اس سب کا ہ ہر ایمپورٹر نے فائدہ لیا ہے چاہے وہ پاکستان کا ہو یا کسی اور ملک کا ہو تو یہ کہنا کہ اس وقت ہم نہیں کر پاس تھے ایسا تو کہیں بھی نہیں تھا کہ آپ کی ایکسپورٹ دنیا کی کسی کی ملک کی بھی ہالٹ ہوئی ہو بلکہ پاکستان کی بھی ایکسپورٹ ہو رہی تھی سوائے اس وقت کچھ ہماری ایکسپورٹ کی شپمنٹ افیکٹ کر گئی تھی لیکن دنیا میں ایسا نہیں ہوا کہ کہیں بھی آپ کا کام نہیں ہو سکتا تھا وہ آئیڈیل ٹائم تھا گورنمنٹ کے لیے کہ آپ شگر ایمپور مارکٹ بہت کم تھی اس وقت آپ ایمپورٹ کرتے ہیں آپ کو ایکسپل دیتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر نے دو سو انیس ڈالر پچاس سینٹ میں اینڈ جون میں بکنگ کی ہے اور آگسٹ ارلی میں شپمنٹ اس کی لینی تھی انہوں نے تو گورنمنٹ تو خود جو ہے وہ ڈیلے کر گئی ہے اور ڈیلے کرنے کی جو کاؤسٹ ہے وہ اس وقت اب کنزیومر کو پے کرنی پڑ رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے جنہوں میں کمس کم اب جتنا نقصان ہونا تھا تقریباً چار سو روپے سے زیادہ کا نقصان صرف چینی اور آٹے میں عوام کا ہو چکا ہے عوام کی جیب سے ایکسٹر پیسے نگل چکے ہیں اب آپ کو لگتا ہے کہ اب کمس کم اگلے سال عوام کو یہ سستہ ملے گا حکومت نے صحیح پالیسی سمجھ لیے ایمپورٹ بھی کر لیے کروپ آئے گا معاملہ ٹھیک ہوں گے شاہ صاحب دیکھیں جی میں آپ کو سیمپل سی بات بتاتا ہوں کہ doing business is not business of government کاروبار حکومت کا جو کرنا جو ہے وہ کاروبار تو کرنا ہی نہیں چاہیے اس کے اوپر اور آپ جب اس وقت جو ہے اتنی high price پر import کر رہے ہو چاہے وہ sugar ہے for strategic reserves یا market میں release کرنے کے لیے یا آپ بچت بازار لگاؤگے اسی طرح سے گندم اگر آپ بہت مہنگی خرید رہے ہو جتنی shortage تھی اس سے زیادہ کئی گناہ زیادہ آپ import کے plan لے کر بیٹھے ہیں تو اس سے تو آپ کا جو ہے grower جو sowing آج کر رہا ہے اس کو یہ message جا رہا ہے کہ government جو ہے اتنی import کر رہی ہے تو وہ ہو سکتا ہے sowing کم کر دے یا پھر آپ کا کوئی اور issue آ جائے گا تو میں نہیں سمجھتا کہ اگلے سال بھی اگر یہ policy رہی اگر اس کو policy کو نہیں change کیا گیا اس وقت government اگر imports جو ہے heavy import کر رہے ہیں high price پر وہ بند نہیں کی تو ان کو نقصان ہوگا بہت بڑا اور prices کم نہیں ہوں گی کیونکہ sugar کا جو ہے آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی بھی ہم جو ہے strategic reserves کے تو آپ نے نہیں رکھا جاتا ہے sugar جی وہ staple نہیں ہے everyday وہاں پر industrial use زیادہ ہے 21-22% domestic use ہوتا ہے اور ماضی میں ایک دفعہ tcp نے چینی import کی تھی اور وہ رکھے رکھے شیرہ ہو گئی toxic ہو گئی اس کے بعد وہ نے throwaway price پر بیچا اور پھر وہ market میں candies والے لے گئے تھے موسیقی